اشہاد اللہ ازاہ ازاہ اللہ اشہاد اللہ محمد سلام علیکم اللہ ازاہ ازاہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں اگر آئے اور مندر والی جگہ پہ آگے ہم نے نماز ابھی ادا کی اثر کی جب ہم لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا اسلامباد پریس لپ کے سامنے تو پوری دنیا کی تاغوتی قوتیں اور پاکستان میں موجود ہی انگریزوں کے کتے نہنانے والے اور ان کی اولادوں نے کہا کہ یہ شاید مانوری کی رائٹس پر ڈاکہ مار رہے تھے ہم نے صرف آپ کی اٹنشن حاصل کرنا چاہیے دنیا کو دکھانے کے لیے یہ دیکھو یہ آپ کے اگوانستان میں امریکہ نے کیا مدر آف آل بامز گرائے چھے سے بارہ سال کے درمیان کے بچوں کو آپ لوگوں نے شہید کیا کسی بہانے تو یہ دیکھ لوگے یہ دیکھو یہ آپ نے بوسنیا میں کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ ان کے چیتریں اڑائے گئے خدا کا واسطہ اقوام عالم اس چیز پر توجہ دے دے اور پھر یہ دیکھو برما میں جب مسلمانوں کی ماں و بہن و بیٹیوں کو برہنہ کر کے ننگا کر کے درختوں سے لٹکایا جاتا ہے اور ان کے تکے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں زندہ جلا کے لوگوں کو بھگایا جاتا ہے اور میڈیا وہاں پر صرف ویڈیوز بنانے کے لیے موجود ہوتا ہے ہم صرف یہ بتانے آئے تھے آپ لوگوں دنیا میں جو مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز کی سی ڈیز بنا گئے دوہزار چار پانچ کی دہائی میں پوری دنیا میں وارل کرائی گئی عراق میں اور یہ بتایا گیا کہ اگر امریکہ سے ٹکر لو گئے تو تمہارے ساتھ یہ کچھ کیا جائے گا معصوم بچوں کو انسین چیلڈن انسین چیلڈن نے جلایا گیا تیز آپ کے ساتھ یہ بتانے ہم لوگ آئے تھے اور پھر یہ کشمیر پیلٹ گن کے ساتھ یہ موڈی صاحب آپ نے یہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیا آپ لوگوں نے گجرات میں کیا کیا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے حیدر آباد دکن میں کیا کیا آپ لوگوں نے ممبئی میں کیا کیا یہ سکیزنشپ حیک جو آپ لوگوں نے فراڈ کیا اس کے بعد جب مسلمان نکلے ان کو سنسار کیا گیا انہیں درمیان میں بٹھا کے ہزاروں لوگوں نے پتھر مار کے شہید کیا یہ سو کال چینپینز آف یومن رائٹس ہیں آگے یہ لبنان میں کیا کیا تم لوگوں نے محصول مسلمانوں کے ساتھ نیکلئر ویپنز تم لوگوں نے گرائے یہ تم لوگوں نے فلسطین میں کیا کیا The land of Palestine is being occupied on daily basis by the bloody Israel armed forces اور ان کو دہشتگرد نہیں کہتے ہم آبی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا میں آفیہ صدیقی کے گھر گیا دو دن پہلے اس کی والدہ اور اس کی بہن نے مجھے کہا کہ آفیہ صدیقی کو برہنہ کر کے لائے گیا عدالت میں اور کہا کہ قرآن کی اوپر سے چلو اس کے بعد جا کے ہم تمہاری بات سنیں گے اور کہا جب جد سے کہا کہ جد صاحب یہ نہ کروائے اور جو مرضی سزا تھیں جج نے کہا میں جو بات کہوں گا وہ قانون ہوگا یہ کچھ یہ ہیومن رائٹس کے چیمپینز ہیں امریکنز اب دیکھو کسی بہانے سے ہمیں یہ لقص ہوں گے یہ تم لوگوں نے شام کے ساتھ کیا جب بچوں پر عذاب پھینکا جاتا تھا جب بچوں کو زبا کیا جاتا تھا ہم تمہیں صرف یہ چیزیں بتانے ہیں پاکستان is the safest seven for the minorities یہاں یوہن آباد میں دو حفاظی کرام کو زندہ چلایا گیا ہم نے نہیں جواب دیا ہم نے کہا چلو minorities نے کیا Christians نے کیا ہم نے کہا نہیں نوئش ہم لوگ مطمئن ہو گئے ہم لوگ نے کہا خیر ہے یہاں مسجدوں پر بابندی لگائی گئی churches کو کھولا گیا ہم نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارے قائد عظم نے ہمیں درست دیا تھا پیار محبت کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے قائد عظم سے پہلے قائد عظم نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خاتم النوین کو فالو کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو minorities ہیں ان کے جینے کا حق دو ان کی protection ہم کریں گے اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہوکے بھی کہتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی ہندو سے قیسائی کے ساتھ زیادتی ہوگی سب سے پہلے شہیر سیالوی سب سے پہلے ایم ایس او ایس وائی پی ساری تنظیمیں ایم ایس ایب وغیرہ آپ مسلم طلبہ ماز آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہم پہنچیں گے آپ کی حفاظت کے یہ آپ ہمارے ہمارے آپ لوگ وہ ہیں شہری ہیں لیکن ہم صرف اقوام عالم کی توجہ ٹالنا چاہتے تھے کہ وہ ادھر آکے دیکھیں کہ کسی بہانے تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں ہو کر رہا ہے کسی بہانے تمہیں پتہ چلے کہ مسلمان کا خون اتنا سستہ نہیں ہے ہم لوگ یہ آخری بار ہے کہ آپ سے منتے کر رہے ہیں اگلی بار ہم منتے نہیں کریں گے اگلی بار ہم عملی طور پر محمود غزنوی کے وارث بن کے آئیں گے یہ آکے ہم پہ بدماشی کرتا ہے کہ بابری مسجد کو وہ رام مندر میں منتقل کرتا ہے اور پھر بدماشی کر کے یہ بولتا ہے کہ بنے گا موڈی راج میں مندر اسلام آباد میں تو جناب موڈی صاحب آپ اور آپ کے چمچے کھڑچے اور امریکہ کے کتے نہلانے والے روک سکتے ہو تو روک لو آج یہ عوام اثر کی نماز اسی مندر والی جگہ پہ جا کے پڑے گی جہاں کا اعلان ہوا ہے بستان زیوکار جس نے وضو نہیں کیا وضو کر لے یہ قائدین لون صاحب ہمارے مرکزی صدر صاحب یہ خطاب پرمائیں گے اور سیدھا رخ وہاں ہوگا آج اس جگہ کا نام بابری مسجد رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور ایک اور بات بتاؤں ایک اور سنیں سنیں وہاں پر لکھا ہوگا کہ یہ مسجد کسی مکتبہ فکر کی نہیں یہ مسلمانوں کی مسجد ہے یہاں ہر مکتبہ فکر کا انسان آکے نماز مسلمان پڑھ سکتا ہے آج سے فرقہ واریت کا خاتمہ انشاءاللہ آج سے یہ حیدر اقرار کے شعر تو دوبارہ بچھکنی کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ آج سے یہ حیدر اقرار کے شعر آج سے یہ سیدرہ عمر فاروق کے دلیر سپاہی یہ بتھکن محمود غزروی کے سپاہی آج کے بعد مسلمانوں کے پیسوں پہ یہ بتھ پرستی کی اجازت نہیں دیں